عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفاق انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میڈی فینڈ آج ہم سیکنری کلاس میں تھوجہ آکسیڈنٹیلیس میڈیسن پڑھے ہیں یہ ماری بہت بڑے انٹی سائکوٹک ریمڈی ہے لیکن اس کو کنگ آف انٹی سائکوٹک ریمڈیز بھی کہا جاتا ہے تو یہ بہت 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 زیادہ استعمال ہونے والی بھی دوا ہے وہ میں پہتی میں پلانٹ کنگڈیم سے اس کا تعلق ہے یہ مورپنک پارکوں کے اندر یہ بہت زیادہ درخت لگے ہوتے ہیں مورپنک کے یہ ہماری دوا اس سے تیار ہوتی ہے تو تھوجہ آکسیڈنٹیلیس کا سینانیمز میں ٹری آف لائیف بھی اس کو کہتے ہیں وائیڈ سیڈار ایک سے وائیو میں کوئیشن آجاتا ہے ٹری آف لائیف کس دوا کو کہا جاتا ہے آجاتا تھوچہ سورس میں ویچٹیبل کینگڈم ہے یہ پارس میں لیوز اینڈ ٹویگز ٹویگز لیوز اس کے پتھی اور ٹویگز چھوڑی چھوڑی پیسز ہوتے ہیں تنے کی جو بنے ہوگے ٹھیک ہے ان کو ٹویگز کہتے ہیں ان سے بھی ان کی دوا بنتی ہے پتھوں سے ڈاکٹر سیمول ہانمین صاحب نے اس کی پیروہ کی ہے اس کا ٹیمبرامینٹ سلگیش اند لیمفیٹک تیمبریمنٹ سلگیش انڈ لیمفیٹک مین سوست اس کا جو پیشن ہوتا ہے بڑا سوست ہوتا ہے ایکٹیو نہیں ہوتا میازم میں سیکوسس ہے یہ میں نے ابھی ذکر کیا پہلے کہ یہ king of anti-psychotic remedies کہہ لیتا ہے تو جا ٹھیک ہے تو کانسٹوشن میں اس کے اسپیشلی ڈابٹر ٹو ہائیڈرو جینایڈ کانسٹوشن آف گرووز ڈابٹر گرووز نے جو ڈیفرنٹ کانسٹوشن دیئے تو اس میں آئیڈوجن آئیڈ ایسے وہ کانسٹوشن ہیں جنہے کے اندر سویلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیما جنہے کے اندر پایا جاتا ہے very fleshy persons having dark complexion بڑے موٹے تازے لوگ ان کا جو complexion ہے وہ ڈارک ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈارک ہیئر unhealthy oily greasy skin بال بھی کالے ہیں اور جو skin ہے وہ unhealthy ہے اور greasy سی ہے ٹھیک ہے oily سی skin اس کی بات ملتی ہی ہمیں greasy skin commonly bearing warty excretions وارٹی excretions وارٹی excretions means وارٹس کی growth پوری باڑی پہ آپ کو ملے گی اس کے اندر یہ تل وغیرہ یا وارٹس وغیرہ مصیف وغیرہ یہ تو بہت زیادہ آپ پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ بہت دوا مشہور ہے اور اندہ دوند اس کا بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لگے اور بھی دائیں ہیں تو لوگ اس کو ملا سمجھے یہ دوا دینی شروع کر دیتے ہیں جو کہ غلط بات ہے برونش وائٹ سپارٹس all over the body پورے جسم میں برونش وائٹ قسم کے سپارٹس آپ کو نظر آتے ہیں تو وہاں پر تھوجہ میڈسین ہماری بھی بانتی ہے persons with distended abdomen and bulky body ایسے لوگ جن کا جو پیٹ ہے وہ تناسہ رہتا ہے اور بھاری برکم جسم ہے having lavish growth of various tissues everywhere تو various جو body tissues ہیں lavish کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ growth tissues کی ہوئی ہوتی ہے جو کہ abnormal ہوتی ہے اس کے بعد persons having a history of suppressed are mal treated gonorrhea and ailments from bad effects of vaccination اچھا یہ ایسے لوگ جن کے اندر جو gonorrhea ہے اس کی suppression کی ہستی ہے وہ acquired ہے gonorrhea ٹھیک ہے اور اس کی suppression ہوئی maltreated کیا گیا کسی دوا سے suppress ہو گیا کسی اندمنٹ سے suppress ہو گیا یا اگر اور وجہ ہوگی جیسی ویسے اس کی suppression ہوگی تو اس کی suppression کی ویسے جو اس کی ill effects body کی پناتے ہیں ان کو بھی توجہ کلیر کہتا ہے توجہ اسے ill effects of vaccination کی یہ outclass دواہ ہے ill effects of vaccination کی یہ بہت بڑی دواہ ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کسی دین یا ریگ کسی دی دی مدید